انتہائی اہم خبر انکروچمنٹ کے حوالے سے نکل کے سامنے آ رہی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ بی جے پی کے چیف رویندر رینہ کی جانب سے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اوفیشلز کے خلاف ہے یعنی کہ روینیو ڈپارٹمنٹ کے جو کرمچاری ہیں ان کے خلاف ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں شامل کیا گیا ہے یہ خبر ان کے لیے ہے پٹواری جو ہیں جو روینیو اوفیشلز میں کام کرتے ہیں جو پٹواری ہیں گرداور ہیں تحصیل دار ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ جمہو کشمیر بھاتی جنتہ پارٹی کے پریزیڈنٹ رویندر رینہ جی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک سائیٹی ٹیم بٹھائی جائے گی یعنی کہ سپیشل انویسٹیگیشن جو ہے ٹیم بٹھائی جائے گی اگنیس روینیو اوفیشلز کے خلاف اور یہ پتہ لگایا جا کے کس طریقے سے گپلا کیا ہے روینیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں صاحب طور پر یہ بیان بازی نکل کے سامنے آئے کہ جو کہ زم روینیو کا نام تبدیل کر کے جو ہے پرائیوٹ لینڈ میں تبدیل کیا گیا ایک بہت ہی میسیو وے میں یعنی کہ بڑے پائمانے پہ جو ہے نام بدلا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں پہ زمین بیچی گئی ہے یہ خبر جو اس وقت نکل کے سامنے آ رہی ہے جمہو کشمیر بھاتی جنتہ پارٹی کے چیف ریندر رینہ جی کی جانب سے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک بگیسٹ لینڈ سکیم ہے جو کہ کروڑو روپے سے زیادہ جو ہے سکیم کیا گیا ہے روینی گردہور تحصیل دار جو ہے ان کے ریکارڈ چیک کیے جائیں گے روینیو ریکارڈ چیک کیے جائیں گے اور اس میں پتہ لگایا جا کے کس طریقے سے جو ہے گپلا کیا گیا ہے سٹیٹ لینڈ کے حوالے سے حالانکہ میں یہ درست کر دوں کہ جو سٹیٹ لینڈ اور گورنمنٹ لینڈ ہے ان میں تبدیلی لائی گئی ہے اور بی جے پی چیف ریندر رینہ جی کا کہنا ہے کہ آتے دنوں میں ایک بہت بڑا پروب ان پر بٹھایا جائے گا ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بٹھائی جائے اور ان پر کاروائی ہوگی جنہوں نے بھی اس میں جو ہے ہاتھ بٹایا ہے یعنی کہ سکیم کیا ہے یہ کہوں گا کہ گھوٹالا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے پروپرٹیز کو لے کر بات ہو رہی ہے اور اس پروپرٹیز میں کئی سارے جو ہے نقصانات بھی لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں ریکارڈ کی تبدیلی کی گئی ہے ایک اگر آپ کے نام پر زمین ہے آپ کا نام چینج کیا گیا ہے ریکارڈ چینج کیا گیا ہے اور اس کے بہت بڑا جو لینڈ مافیا ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ایریسٹ یعنی کہ کاروائی کی جائے گی جنہوں نے جو ہے اس مسئلے میں دخل اندازی کی ہے اور یہ سکیمز کیا ہے حالانکہ میں یہ درست کر دوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں سے کروڑوں روپے سے زیادہ سکیمز نظر آ رہا ہے یہ رویندر رینہ کا کہنا ہے اور رویندر رینہ نے اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ لیفٹنر گورنر منوی سنہ نے اس بات سے پہلے ہی کلیر کیا گیا تینڈ مافیا ہے ان کو باق طور پر پکڑا جائے گا اور ان کی زمینیں واپس لی جائیں گی حالانکہ غریبوں پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی اسی سب کو مدن نظر رکھتے ہوئے جبکہ جمعوں میں بڑا پردشن دکھا اور ہائی کورٹ کی بات کرے یا پھر سپریم کورٹ کی بات کرے ان کا بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ غریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا اس کے بعد کہیں سارے مسئلے بن گئے اور جس میں اگر بات کرے تو جمعوں میں سٹون پیلٹنگ بھی دکھی مختلف ایسی جگہوں پہ ان کے خلاف پردشن دکھا جس میں پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بیان بازی دکھی پیپلز کانفرنس سجاد گنی لون کی بیان بازی دکھی اور وائس پریزنٹ آف نیشنل کانفرنس ان کی بیان بازی بھی دکھی اسی سب کو مدن نظر رکھتے ہوئے جب سے یہ تہلکہ مچا ہے اسی دوسری جانب سے انکروچمنٹ کی حوالے کی بات کریں انکروچمنٹ ہو رہی ہے لگاتار سٹیٹ لینڈ خالی کروائے جا رہے ہیں گاشچرائی لینڈ ہو یا پھر روشن تحسلدار ہے ان کے خلاف کاروائی بٹھائی جائے گی یعنی کہ کاروائی کی جائے گی ایک سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنائی جائے گی اور اس پہ جو ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو اس چیز میں ملوث ہیں جنہوں نے اس کیمز میں ہاتھ بٹایا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے یعنی کہ نہیں چھوڑا جائے گا اس پٹواری کو نہیں چھوڑا جائے گا اس گرداور کو نہیں چھوڑا جائے گا اس ت بادلاو کیا ہے زمینوں کے نام وغیرہ ڈیٹا وغیرہ چینج کیا ہے بڑا بیان اس وقت بی جے پی چیف رویندر رینہ کا دیکھتے رہی ہے دی ٹائپ ریٹر جاوید خان کے ساتھ